بھارت کے تیز گین باج محمد شمی اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں ان کی پتنی حسین جہاں نے ان پر کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں اور ماملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس پورے ماملے کا اثر محمد شمی اور ان کی پتنی دونوں کی نزی زندگی پر بھی پڑا ہے یہ پورا ویواد سامنے آنے کے بعد حسین جہاں کی نزی زندگی پر باتیں شروع ہو گئی ہیں کیسے وہ IPL میں چیئر لیڈر تھیں اور پھر محمد شمی سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں میں پیار ہوا کیسے دونوں نے شادی کی اور پھر الگاؤ آئیے آپ کو حسین جہاں کے بارے میں پوری جانکاری بتاتے ہیں محمد شمی اور حسین نے 2014 میں پریم بیواہ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ دونوں کی ملاقات 2012 میں IPL کے دوران ہوئی تب حسین کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے لیے چیئر لیڈر کا کام کرتی تھی اسی دوران ان کی شمی سے ملاقات ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اس کے بعد دونوں نے 2014 میں شادی کر لی یہ حسین کی دوسری شادی تھی حسین جہاں کا جنم کولکاتا کے ایک بنگالی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گریجویشن تک کی پڑھائی کی ہے وہ بجپن سے ہی موڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی تھی لیکن تب انہیں موقع نہیں ملا ان کی پہلی شادی 2002 میں شیخ سیف الدین نام کے شک سے ہوئی تھی شیخ سیف الدین پشن بنگال کے بیربھوم جی لے کے سوری بازار علاقے میں ایک پرچون کی دکان چلاتے ہیں شیخ سیف الدین نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ انہوں نے حسین سے 2002 میں لب مہریج کی تھی قریب آٹھ سال بعد 2010 میں دونوں کا طلاق ہو گیا اس دوران ان کی دو بیٹیاں ہوئیں سیف الدین کی بڑی بیٹی 14 سال کی ہے جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی حسین جہاں نے محمد شمی پر گھرے لو ہنسا ایکسٹرہ میریٹل افیر جیسے سنگین ماملے درج کروائے ہیں اور عالم یہ ہے کہ محمد شمی پر گرفتاری کی تلوار بھی لٹک رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں موسیقی